بیٹے بینچ والے بولنے کا بولیں گے تو پھر میں ان کو اجازت دوں گا نا اس میں توڑا سر ڈیٹا کے حوالے سے تو بڑا کمپریینسیو ڈیٹا اور ایم او یوز کی حوالے سے سنہ صاحب نے بات کی کیونکہ سیونٹی فور کا اضالہ تب سے لے کر اب تک ہمیں کرنا ہے ٹوٹل ابھی چاہے کی اپروکسیمیٹلی جو میرے پاس ڈیٹا ہے دو لاکھ چھبیس ہزار کی پاپولیشن ہے ٹوٹل ٹو سکسٹی سیون سکولز ہے تین کالجز ہے ایک آسپٹل ہے اور اس کے علاوہ تھرٹی کے قریب آر ایچ سیڈز اور بی ایچ یوز ہے یہ ٹوٹل یعنی جو زمین جس سے ہم منرلز لے کے جا رہے ہیں جس سے ہم سونا لے کے جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں جیسے سنہ صاحب نے کہا ڈے روبری کا نام دیا کہ دن دیاڑے آپ کے سامنے ڈکیتی ہو رہی ہے جتنی زیادہ ڈگنگ وہاں پہ کی گئی ہے انوائرمنٹل لاوز کو توڑا گئے اور جو ہمارے پاس لیگل ڈاکیمنٹ ہے جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے ان ریٹرن میں اس کی وائلیشن کی گئی ہے تو لہٰذا ابھی سیندک کے بعد ریکو ڈک جو اس سے گیارہ گناہ زیادہ بڑا ایک مائننگ ہے گولڈ کوپر کا اس کے حوالے سے ایم او یوز کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں جیسے پچھلے ہمیں پی ایس ڈی پی کے حوالے سے ابھی تک کوئی نہ اس طرح کی کمیٹی بنی اس پہ کیا آیا ہم نے لائے عمل کرنا ہے اسی طرح ہمیں ڈارک میں رکھ کے دوبارہ بلوجستان کو ڈارک میں رکھ کیے نہ ہو کہ ریکو ڈک پہ بھی کوئی ایم او یو ایس آئے ایک تصویر مجھے بڑی پہنفل کسی نے بجوائی کوئی کلی عمل ہے جو صرف آدھا کلومیٹر آپ کی سندگ سے دور ہے روائلیٹی دینے کی بات ہو تو کہ وہاں کے بچے جو ننگے پیر زمین پہ بیٹھ کے اپنی تختیب پہ ٹیسٹ دے رہا ہے ایک کلمیا ہے آپ کو روائلیٹی کتنا ملتا ہے آپ اس کو یوٹیلائز کرتے ہو آپ کا سب سے بڑا the most largest district of the province and your state یعنی آپ کی پاکستان کا سب سے بڑا جو district ہے وہ چاہی ہے total ایک hospital ہے وہاں پہ ہم بیماریوں کا کیا اندازہ لگائیں جہاں آپ کے سامنے سے اتنی زیادہ روبری ہو رہی ہے لہٰذا next جو بھی اس پہ ایم او یو سائن ہونے جائے گا بلوجستان اس کا مالک ہے بلوجستان کی لوگ اس کے مالک ہے اس ایم او یو میں ایٹلیز بلوجستان کی لوگوں کا ہونا چاہیے اس کی روائلیٹی جو 0% ہے وہاں کے لیبر صرف انسکل لیبر آپ کے وہاں پہ کام کر رہے ہیں آپ کا کوئی جیوجیکل بندہ سکلڈ جو اس چیز کو جانتا ہو آپ کا وہاں پہ employment پہ نہیں ہے آپ ڈیٹا نکل والے آپ ان سے تمام ڈیٹا آپ لے لے کہ کون سا جیوجیکل سروے والا کوئی بندہ ہے وہاں پہ جو جانتا ہے کہ جو پتر کے پیس جو ہمارے سامنے سے جا رہے ہیں ان میں کیا کیا منرلز اور کتنی کوئنٹی بھی لے کے جا رہے ہیں تو ریفائنری کی جو بات ہو رہی ہے اس کی انسٹالیشن پہ ان تمام چیزوں پہ اس حیوان کی ثرو ہم اس کی کینسلیشن پہ بات کریں گے کہ اس کو ہم مسترد کر دیں اور دوبارہ اس ایم او یو میں بلوجستان کی لوگوں کو اور ریل جو اس کے اونرز ہیں ان کو لیا جائے شکریہ میڈم اپنے اجیبات کی